دوستو میں ہم دنیش کے ورہا آپ سب کا سواگت ہے نیوز ٹائم کے اندر نیپال سے ایک نیوز وہاں پہ سپریم کورٹ کے کل میں نے بات کیا تھا کہ ججمنٹ آنا تھا کہ نیپال کمنس پارٹی کا نام جو ہے کس کے نام پہ ہے الٹیمیٹلی ہسٹورک ججمنٹ آ گیا اور وہ انہوں نے یہ رشی کٹل کو یہ نام سونپ دیا ہے کہ یہ ان کی پارٹی ہے اب اس کی وجہ سے جو خاص طور سے اولی گروپ ہے اور پرچند دہل گروپ ہیں اب ان کے لئے بہت بڑی پرابلم پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ رشی کٹل نے کہا کہ نیپال کمنس پارٹی ہیڈ فائل دی اپلیکیشن اٹھ سپریم کورٹ ڈیمانڈنگ ریجیکشن آف نیپال کمنس پارٹی وچ بور ایرزمبلنس تو دیس پارٹی سنیم وچ واس فارم آہیڈ اف دا نیولی یونیفائی پارٹی تو وہ انہوں نے کافی کیا میرے نام کا اور یہ ان کو الاؤنی کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو الیکشن کمیشن تو گورنمنٹ کی باڈی ہوتی وہ تو ریجیکٹ کرے گئے لیکن کورٹ نے باجی پلٹ دی باجی پلٹ کے رشی کٹل کو یہ ان کا نام سواپ دیا اب کمنس پارٹی کو سوچنا پڑے گا خاص طور سے پرچند دہل اور اولی دونوں کو کہ اب نام کیا رکھا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے رشی کٹل اس نام کو اب یوز کرنے کی پرمیشن ان کو تو نہیں دیں گے تو اب ان کو نام بدل کے کچھ اور رکھنا پڑے گا بٹ ہسٹورک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا ماننا پڑے گا بورٹ ججمنٹ ہے دھنے بات آپ کا